اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا گوشت کس کس کو دے سکتے ہیں کیا کسی غیر مسلم کو یا کسی اور کو یا جو ہے یہودی ہو نصرانی ہو کافر ہو یا پھر امیر ہو یا غریب ہو قربانی کا گوشت کس کس کو ہم دے سکتے ہیں کن لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو دینا ناجائز ہے شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو محقق و مدلل جدید مسائل صفحہ نمبر 64 پہ 64 کھول کر دیکھئے فتاوہ ہندیا میں جل نمبر 5 صفحہ نمبر 300 بدائیو سنائی میں جل نمبر 4 صفحہ نمبر 224 پر یہ مسئلہ لکھا ہے بلکل سراحتن لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اگر امیر ہے تو آپ اسے بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں بغیر پیسے کے کسی کے بدل میں نہیں کسی کے عواز میں نہیں کسی کے بدلے میں نہیں کہ کوئی جو ہے آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے آپ اس کے بدلے میں اسے قربانی کا گوشت دے رہے ہیں بدل میں ہاں اگر حدیعہ دینا چاہتے ہیں فری میں دینا چاہتے ہیں مفت میں دینا چاہتے ہیں کوئی بدل بدل نہیں ہے تنخے کے طور پر جیسے تنخہ دے رہے ہیں بطور تنخہ کے بھی نہیں دے رہے ہیں فری میں آپ دے رہے ہیں بغیر قیمت لیے بغیر پیسے کے بغیر عوض کے آپ اگر دے رہے ہیں غریب کو بھی دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں اور اسی طرح قربانی کا گوست مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں مسلمانوں کو بھی دینا جائز ہے غیر مسلموں کو بھی دینا جائز ہے قربانی کا گوشت لیکن یہاں پر یہ سمجھیں کہ اگر آپ غریبوں کو دیتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ غریبوں کی ضرورت ہوتی ہے امیروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے گوشت کو تو خود امیر جو ہے خود قربانی کر رہا ہے اس کو گوشت کی کیا ضرورت ہے غریبوں کو دیا کریے جب بھی آپ قربانی کا گوشت دیں غریبوں کو دیں تاکہ آپ زیادہ ثواب کی حقدار بنیں اور ایسے ہی اگر آپ کسی کافر کو دے رہے ہیں غیر مسلم کو وہ بھی جائز ہے لیکن اگر آپ مسلمانوں کو دیں گے تو مناسب ہے آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ مسلمان جو آپ کے بھائی ہیں مسلمان آپ کے پڑوسی ہیں جو رشتہ دار ہیں اگر آپ انہیں دیتے ہیں تو مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں اسی لئے پہلے مسلمانوں کو دیجئے اگر مسلمان زیادہ نہیں ہیں غریب کافر بھی غریب آ رہا ہے مانگ رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی گوشت دو تو آپ دیجئے کوئی بات نہیں ہے غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے لیکن مسلمانوں کو دینا آپ کے لئے بہتر ہے افضل ہے اولا ہے اچھا ہے لہٰذا آپ یہ کوشش کریں کہ گوشت مسلمانوں کو دیا کریں اگر غیر مسلم کو دے دیتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں